موسیقی اعوذ باللہ من سیٹوان ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو موبائل کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں اور موبائل کے کھلانا چاہتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کا موبائل لیپ ٹاپ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اس طرح کی آپ تک پہنچ سکیں اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے گوگل کروم پر جانا ہے گوگل کروم پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے Chrome Remote Desktop یہ اپشن آجے گا آپ کے پاس Chrome Remote Desktop کا اینٹر کر دیں جیسے اینٹر کریں گے یہ دیکھیں پہلے اپشن آرہا ہے TM viewer کا اس پر آپ نے کلک نہیں کرنا ہے سیکنڈ اپشن آپ کے پاس Chrome Remote Desktop اس پر ہی آپ نے کلک کرنا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو Chrome Remote Desktop کا اپشن پہلے نمبر پر آ جاتا ہے اور یہ جو پہلے نمبر والا اپشن نہیں آتا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ Chrome Remote Desktop کا اپشن کہاں پر مجود ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کر لیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن شو ہو گیا ہے میں نے پہلے بھی اپنے لیپٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پر نیچے اپشن آ رہا ہے Download Remote Chrome Desktop اب آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیو انٹرفیس شو ہو گا اس کے بعد آپ نے Add to Chrome پر کلک کرنا ہے کہ یہ Chrome کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے بعد Add Extension پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو اٹیچ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹیچ ہو گیا ہے Chrome کے ساتھ اس کے بعد نیکس یہاں پر آ گیا ہے نیچے کہ Accept and Install کہ آپ کیا اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو انسٹال پر کلک کرنے کے بعد Yes پر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے Yes پر کلک کر دیں پھر سے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہی Software کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لینا ہے آپ یہ دیکھیں میرا موبائل کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے تو اب یہ ایک اور option آگیا ہے اب آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر delete color کا نام دے لیتا ہوں آپ بھی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اپنا نام چاہے لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی مطلب spin enter کر دیں جیسے میں 1,2,3,4,5,6 enter کر دیتا ہوں نیچے بھی 1,2,3,4,5,6 enter کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں start پر click کر دینا ہے اب یہ آپ کا انسٹال ہو چکا ہے اور start connect بھی ہو چکا ہے ابھی آپ کو یہ show کر دیتا ہے میں اس کو موبائل پر اٹی تھی 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 connect کرتا ہوں یہاں پر yes کر دیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ starting ہونا start ہو گیا اس کو اپنے موبائل پر بھی انسٹال کرتا ہوں جیسے یہ میرے موبائل کا انٹر فیس آپ کو show ہو رہا ہے میں آپ نے simple کیا کرنا ہے play store پر جانا ہے play store پر جانے کے بعد یہاں آپ نے لکھنا ہے remote Chrome remote desktop جیسے کہ آپ نے computer پر بھی لکھا تھا یہ پہلا option آگیا اس پر click کریں اور اس کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں اب یہ انسٹال ہونا start ہو گیا ہے waiting for downloading تھوڑا wait کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ connect ہو گیا اور یہاں پر option آگیا ہے online کا اب جیسے یہ آپ کا موبائل اس کے ساتھ connect ہوگا موبائل پر یہ انسٹال ہوگا تو آپ کو یہ تمام انٹر فیس laptop یا computer کا موبائل پر show ہوگا اب ہم دیکھ لیتا ہے انسٹالنگ ہونا چارٹ ہو گئی ہے مثال جیسے ہی ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ کا موبائل کے اوپر آپ اپنا laptop یا computer چلا سکتے ہیں یہ online کی دہنے دیں اس کو waiting next آپ کے پاس اب option آگیا ہے open کا اب آپ اس کو کیا کرنے open کرنے جیسے آپ open کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پر لکھیں the lead scholar جیسے کہ میں نے یہاں پر اس کو نام دیا تھا the lead scholar کا same to same وہ یہاں پر بھی show ہو رہا ہے اور اس کے لیے آپ کا چاہہ ہے کہ دونوں devices پر laptop پر بھی اور computer پر بھی ایک ہی gmail account ہونا لازم ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انام اللہ کا account لگا ہوا ہے اور یہاں mobile پر بھی میرے کس کا account لگا ہے انام اللہ کا تو یہ آپ کا gmail کا account ہونا لازم ہے تو otherwise یہ shoot نہیں کرے گا اس چیز کو تو اب آپ کیا کریں تو connect کر لیں اس کو میں back کر لیتا ہوں اب یہ connecting ہونا جیسے میں نے pin دیا تھا 1 2 3 4 5 6 اس کے بعد آپ connect کر دیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ mobile جو ہے میرا یہ laptop کے ساتھ connect ہو گیا جو چیز یہاں پر مجود ہے mobile پر وہ چیز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ computer میں بھی مجود ہے اگر میں اس کو mobile پر یہاں mobile سے چلا ہوں جیسے کہ میں یہ mobile پر open کر لیتا ہوں کیا mobile پر میں open کر تا ہوں کوئی بھی چیز open کر لیں جیسے google chrome open کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس google chrome open ہو گیا ہے مطلب آپ اپنے mobile کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری اس سے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کی جی گا تا کہ آنے والی اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شیارت کیے